آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کو بھارتی ویزوں کے اجرہ کا معاملہ حل ہو گیا، پاکستان اسکوارڈ کو بھارتی ویزے جاری کر دیے گئے ہیں۔ بھارت میں ہونے والے آئی سی سی ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے پاکستان اسکوارڈ کے بھارتی ویزے منظور ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے آئی سی سی کا بھی کہنا ہے کہ بھارت نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے ویزے جاری کر دیئے ہیں تاخیر کی شکایات کے بعد ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے ویزے جاری کر دیئے گئے ہیں خبر ایجنسی کے مطابق پی سی بی کے ترجمان عمر فاروق نے بھی ویزے جاری ہونے کی کی ترجمان پی سی بی کے مطابق ٹیم کو اپنے پاسپورٹ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن سے لینے کو کہہ دیا گیا تھا ذرائع کے مطابق اب بھارتی ہائی کمیشن سے تمام 33 پاسپورٹ لے لیے گئے ہیں ذرائع کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو پیش رفت سے آگاہ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان ٹیم کو ویزے جاری کر دیئے گئے ہیں اور جلد سکوارڈ ممبران کو پاسپورٹ اور دیگر سفری دستاویزات مل جائیں گی اس سے قبل بھارتی حکومت کی جانب سے نو سی کے اجرہ میں تاخیر کی وجہ سے پاکستان ٹیم کی ورڈ کپ کے لیے روانگی غیر یقینی صورت حال کا شکار تھی جس پر پی سی بی نے آئی سی سی کو خط بھی لکھا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم بدھ کی علی اسوبہ بھارت کے لیے روانہ ہوگی جہاں وہ 29 ستمبر کو ہیدر آباد میں پہلا وارم اپ میچ نیوزی لینڈ کے خلاف کھلی